تو نواز شریف کی تنقید پر قانونی ماہرین بھی حیران ہیں جسٹس ریٹائٹ شائع قسمانی نے کہا ہے کہ میاں صحاب ادھیا پر تنقید کر کے غلطی کر رہے ہیں سپریم بوٹ قانون کے مطابق فیصلہ سیتی ہے عوام کی رائے پر نہیں جبکہ جسٹس ریٹائٹ وجیہ الدین کا کہنا تھا کہ نظرستانی کی پٹیشن کے بعد ایسی تقریروں کا کیا مقصد ہے ادھر ماہر قانون فروغ نصیب نے کہا کہ نواز شریف کو نظرستانی اپیل میں کوئی امید نظر نہیں آ رہی نواز شریف ایسی تقریریں کر کے عوام کو اشتیال دلا رہے ہیں قانونی ماہرین کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں ایک تو انہوں نے آلریڈی ان کے وکیلوں نے ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں اور جو یہ چیزیں کہہ رہے ہیں اپنی تقریر میں وکیلوں کو وہی چیزیں میرے خیال میں ان کی پٹیشن میں بھی ہیں ریویو پٹیشن میں تقریباً وہی چیزیں ہیں کوئی ادھر سے ایک دو چیزیں ایکسٹرا ہوں تو ایک تو پہلی بات یہ کہ اصولاً یہ غلط چیز ہے کہ جس کو کہتے ہیں سب جیوزس اگر کوئی چیز آپ نے فائل کر دی ہے کورٹ کے سامنے ہے تو آپ کو کامنٹ کرنا جو ہے ستہی نہیں ہوتا یہ میرے خیال میں غلط ہی کر رہے ہیں یہ کر کے اس کی نوٹس لی جا سکتی ہے یہ وہ واپس لینے کی تو درخواست انہوں نے کی ہوئی ہے نا سپریم کورٹ میں اور وہاں پر جو بھی ان کا استدلال ہے جو جو ان کے ریزنز ہیں وہ وہاں پیش کریں گے ویسے ریویو کی جو اپنی لیمیٹیشنز ہیں اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ فیصلہ تو بنیادی طور کے اوپر آئین و قانون کے مطابق ہے صحیح آئینوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو سپریم کورٹ کے جو تین جس صاحبان نے بعد میں فیصلہ کیا ہے انہوں نے ہاتھ بہت طولہ رکھا ہے اور میری نگاہ میں کمزور فیصلہ ہے ان کو تو زیادہ آگے جانا چاہیے تھا خاص طور پر جبکہ اتنا سارا میٹیریل ان کے پاس تھا کل کا لہور آئے کورٹ کا آرڈر ہے جس میں یہ ایک انٹرم آرڈر ہے پیمرہ کو یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی ایسی تقریر ہو جو کہ عدلیہ کے خلاف ہو تو اس کو ٹیلیکاسٹ نہ کیا جائے تو یہ جو انٹرم آرڈر ہے نہ صرف پیمرہ پر لاغو ہے بلکہ ہوا شریف صاحب پر بھی لاغو ہے کہ وہ کسی قسم کی عدلیہ مخالف تقریر نہ کریں اور نہ پیمرہ اس کو چلائے اب یہ پیمرہ نے بھی اس کو چلائے اور میاں صاحب نے بھی کھل کے جان بوجھ کی یہ تقریر کی تو ایک طریقہ یہ لاہور آئے کورٹ کا جو پیل کا آرڈر ہے تو اس کی یہ انٹرمٹ ہے